بسم اللہ الرحیم جلد مقبوضہ کشمیر میں جو معمولات زندگی ہیں اور حالات کو بحال کیا جائے اور ساتھ میں انڈین چیف جیسس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ خود بھی مقبوضہ کشمیر کا دورہ کریں گے مختلف درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں آرٹیکل تیس سو ستر کی منسوخی کے حوالے سے کرفیو کے حوالے سے کرفیو کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا بھارتی سپریم کورٹ کا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو ہائی کورٹ ہے وہ اس حوالے سے مجاز ہے فیصلہ کرن کے حوالے سے جو بھارتی اٹورن جنرل یعنی سرکاری وکیلیں دلائل دیئے کہ جی اخبار بھی ہیں اور ایڈین ٹی بھی دور درشن بھی دکھایا جا رہا ہے ہسپتال بھی کھلے ہیں عزیات بھی بھی جا رہی ہیں اس پہ بھارتی سپریم کورٹ جو تین اکنی بینچ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جتنے اقدامات آپ زبانی بتا رہے ہیں یہ بیان حلفی کی صورت میں ہمیں لکھ کر سپریم کورٹ میں جمع کرائے جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے خود بھار ان کی طرف دے جائے جائے it means کہ وہاں abnormality ہے جو بھارتی بیانیاں ہیں اس سے ہی بالکل ہٹ کے ان کا موقع سامنے آیا ہے انڈین سپریم کورٹ کا domestic politics کی بات کریں تو domestic politics پہ بھی discuss کرنے کے لیے بہت کچھ ہے کل ہم نے دیکھا leader of the opposition in national assembly شباز شریف صاحب اور جمعیت علماء اسلام فے کے سبراہ مولانا فضل ایمان صاحب کی ملاقات ہوئی اور اتفاق کا اظہار کر لیا گیا ہے جو حکومت مخالف مارچ کا فیصلہ کیا تھا مولانا فضل ایمان صاحب نے جس کو وہ ازادی مارچ کر رہے ہیں نون لیگ اور جیو ای ایف جو اس کے مقاصد پر متفق ہیں اور ایسا نے اقبال صاحب اور ارکرم صلی اللہ صاحب نے پرس ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ جو تاریخ کا تعین ہے وہ مل کر دونوں جماعتیں کریں گی اور ظاہر بات ہے اپنے کوئی فورمز میں ان کے سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹیز پر بھی بات ہوگی کہ کب کی جائے بارک ہے حکومت کی موشی پالیسی حکومت کی سیاسی پالیسی کو حفظ تنقید چھرایا گیا ہے پرائم سٹر عمران خان صاحب چونکہ میڈیا مارکن میں خبر بڑی گرم سی کہ ڈیل ہو رہی ہے کوئی بات چی چل رہی ہے پسے چلمن ان کی جانب سے بڑا دو ٹوک واضح لان نہیا ہے کہ نو ڈیل اینڈ نو کمپرومائز اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ حکومت کا یہ کہنا اور وزیراعظم عمران خان کا امانہ ہے کہ جو اعتصاب ہو رہا ہے وہ پہلی مرتبہ سیاسی مقاصد سے آزاد ہے دوسری طرف بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی کل گڑی خدا برش میں ورکرز کنمنشن سے خطاب کیا اور انہوں نے اگرچہ وہ اس کا حصہ نہیں بننے جارے جو حکومت مخالف مارچ ہے سیاسی اور اخلاقی امائد کر رہے ہیں لیکن حکومت اور ان کے آدیوں کو اس سال کے آخر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے اکانومیوں بھی ضرور بات کریں گے مشیر خزان عبدالعہ پیش شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ جو ملک کی معیشت ہے وہ اب کرائیسس سے نکل کر کانسولیڈیشن کی طرف جاری ہے لیکن یہ معنی ہے کہ مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے تین شخصیات سیاسی شخصیات ہم آسد آشری کے گفتوں میں بحیثیتیں میمان ان کا طرف ہوں آپ سے کرائے دیتے ہیں ہمارے آج کی پہلی ممان شخصیت ہیں ڈاکٹر آئیشہ پاشا صاحبہ ممبر قومی سمیلی ہے فارمہ فیننس میسٹر پنجاب بہت شکریہ پی ایم ایلنس سے آپ کا تعلق ہے صداکت عباسی صاحب ممبر قومی سمیلی ہے پاکستان شریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر شادیہ صوبیہ صاحبہ ممبر قومی سمیلی ہے پاکستان پیپرز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے آپ کا بہت شکریہ تینوں محسوس میمانوں کو فارمہ ویلکم میں آپ لوگ جانسے سے ہمیشہ لیڈیز فرس ہوتے لیکن چونکہ افسریت میں لیڈیز ہیں تو اگر اس دفعہ جنٹ سرس ہو جائے صداکت عباسی صاحب مولانا فضل احمان صاحب اور شباشری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نون لیگ جو ہے اگرادی مارچ کا حصہ بننے جا رہی ہے آج شباشری صاحب اور نواشری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے منڈے کو ہی ہے یوجری تھرزدے کو ہوتی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب بھی دلکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے آخر تک ڈیڈ لائن ہے تو یہ سال آپ لوگ کا مکمل ہوئے ہے اور یہ آپ کو ہٹانے کے لیے اب لگتا ہے کہ میدان عمل میں اتر رہی ہیں بتائیے گا پرائم ایسٹر عمران خان صاحب سے آپ لوگ کی تبیل ملاقات ہوئی ہے آپ one of the spokespersons of PTA government ہے کیا PTA پرائم ایسٹر صاحب bothered ہیں ان calls ہم بہت شکریہ دیکھیں opposition parties ہیں ان کا حق کیا کہ یہ ملیں ان کا حق ہے یہ آپ نے ریالیز کریں جلسے کریں ہمیں تنقید کریں جو ان کو بات پسان نہیں آتی وہ لوگوں کو بتائیں کوشش کریں لوگوں کو سمجھائیں کہ جو ان میں ماضی میں غلطیاں کی ہیں وہ آپ اس کا اثر ختم ہو گیا اور یہ لوگوں کو کنونس کرنی کوشش کریں کہ جو آج پاکستان جس معاشی گرداب میں ہیں وہ ان کی وجہ سے نہیں ہے وہ ان دونوں political parties نے جو کرزے لیے جو کرزوں کا محسوس کیا جو ملک کی معیشت کے ساتھ جو انہوں نے کھلوار کیا جو انہوں نے ایکسپورٹ کو ڈبویا جو انہوں نے اگری کلچر سیکٹر کو ڈبویا جو ملک کے معاشی جو ملک کے آپ کے سٹیٹ کارپوریشن جو آپ کے قومی ادارے تھے چاہے پی آئی اے تھا چاہے سٹیل مل تھا چاہے پی ٹی وی تھا چاہے ریلوے تھا جس سارے انہوں نے ڈبوئے تو اس کی وعیسے آج قوم کو مہنگائی کی تکلیف ہے یہ کہیں لوگوں کو ری جی وہ ہم سے غلطی ہوئی تھی تو آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جس حال میں جس خدا نخاص تھا اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا عمران خان جی سے شخصیت نہ ہوتی تو ہم کہیں بینکراب دیوالی ہو جاتا یہ ملک جتنا پیمیٹس کا انہوں نے ہم پر لوڈ ڈالا تھا اس کی وعیسے ان کے ان پالیسی کی وعیسے ڈالر بھی بہت فلکچوئٹ کیا لیکن اللہ کے فضل سے اب ڈالر ریکاوری کی طرف ہے یعنی روپیز روپی جو ہے وہ ریکاوری کی طرف ہے معیشت میں جتنی انسیبلیٹی تھی وہ ختم ہو رہی ہے بجلی کے خسارے کام ہو رہے ہیں اچھا چوبیس عرب ایٹی فور بلین ہم نے چوری پکڑی ہے بجلی کی آپ کا کرنٹ اکاؤن جو سب سے بڑا اس ملکی معیشت کو جو ایک آپ سمجھ لیں کہ دین مقت تھی وہ کرنٹ اکاؤن کا خسارہ تھا جب پیپلز پارٹی نے ختم کیا تو ڈائی عرب سال آنا تھا اور مسلم لیگ نون نے اس کو پانچ سالوں میں تقریباً دس گنا کر دیا تھا بیس عرب ڈالر اچھی اچھی کار کردگی ہے تو یہ کیوں پھر سڑک پہ آ رہے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ ان کا حق ہے لیکن ان کا جیسے ان کو خوش فہمی تھی سینٹ الیکشن میں جیسے ان کو خوش فہمی تھی پچھلے میں وہ بلکل پاکستانی قوم کو نہ زرداری صاحب کا کردار بھولا ہے نہ میاں نوازی صاحب کا کردار بھولا ہے ہم تو سمجھتے ہیں گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے لیکن ایک بات رکیں گے نہیں آپ نہیں ایک بات مارس کرنے سے کسی بھی پاکستانی کو نیشنل ایکشن پلان کے بعد مذہب کا کار یہ ہے ہمیں غیر مسلم یا یہودی ڈکیر کرنے اگر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسی جازت نہیں ہوگی ایسا مذہبی کارڈ استعمال کر کے پاکستان کو جو اس وقت ہم انڈیا کو شکست دینا چاہ رہے ہیں اور انڈیا کی نیریٹر کو کمزور کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کشمیر کے ایشو پہ ہمیں ایک یونیٹی کا پیغام دینا ہے اگر یہ قوم کے سامنے نکلتے ہیں اور یہ ہمیں ادھر کشمیری آزادی مانگ رہے ہیں انڈیا سے اور یہ ہم سے آزادی مانگیں گے تو قوم ان کا وہ حشد کرے گی یہ میرا سیاسی بات ہے کہ جو ان کا دو آزار اٹھارہ میں ہوا ہے اس سے برا کرے گی اس وقت پاکستان کو قومی یگجیتی کی ضرورت ہے اور پیٹی پولٹیکٹ سے ہٹ کے کشمیر کے ایشو پہ ستائیس تاریخ کو مودی کا بھی خطاب ہے 26 کو اچھا ہے 27 کو میرا پرائیم میسٹر صاحب کا پرائیم میسٹر صاحب کا میرا خیال ہے دو ڈائی گھنٹے کے فرقے دونوں کا اچھا 27 ہی کو ہے 27 ہی کو ہے دو ڈائی گھنٹے پہلے مودی کا ہے بعد میں پرائیم میسٹر کا ان کو بالکل یگجیتی کا پیغاند نہیں دیئے کشمیری ہمارے بہن بھائی اس وقت تقلیب میں ان کو پاکستان کی طرف سے اچھا میسٹر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے لیکن کشمیر کے لیے انہیں کرانا چاہیے ورنہ میں ایک سیاسی کارکون ہوں یہ ان کا تاریخ میں اگر نام اچھا نہیں جائے گا جی ایشہ صاحبہ آپ کے سامنے صداقت ابائی صاحب نے بتایا کہ میشتر جو ہے چونکہ آپ کا اس سبجکت ہے فوٹی ایم ایسٹی آپ سے جانا چاہوں گا اور کل موشیر خزانہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تحتر فیصد کم کر لیا ہے جو انکم ٹیکس کے فائلرز ہیں ان میں چھے لاکھ اضافہ ہو گیا ہے ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اپورٹس کم ہو رہی ہیں اتنی اچھی اگر معاشی چارٹ ہے تو آپ کو کسی چیز کی ازادی مارچ کی پیاری کر رہے ہیں دیکھیں اب میں آپ نے کیونکہ مجھے پہلے کہا کہ میرے اکانومسٹ ہوں تو ایز این اکانومسٹ ہی جواب دوں گی نمبر سے دیکھیں کلیم تو کوئی جو بھی کرے نمبر بولتے ہیں کہ کیا ہے سلسلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں استیبیلیٹی آگئی ہے اور کہہ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے مانا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے کس طرح کم ہوا ہے کرنٹ ڈیفیسٹ اس طرح کم ہوا ہے کہ ایمپورٹ کم ہو گئی ہیں بلکل میجرلی ایکسپورٹ میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے بلکل میجرلی اس لیے کہ ایمپورٹ کم ہو گئی اب یہ ایمپورٹ کیسے کم ہوئی ایک تو کچھ جو پہلے سی پیک وغیرے سے ریلیٹیڈ ایمپورٹ تھی وہ ویسے ہی آتوماتیکلی کم ہونی تھی دوسری جو مانشینری کی ایمپورٹ تھی وہ کم ہوئی ہیں مانشینری کی ایمپورٹ اس وقت ہوتی ہیں جب ایکانومی میں انویسٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے بزنسز لگ رہے ہوتے ہیں کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے ایکانومی تو چلی نہیں رہی ہے انہوں نے خود یہ کہا کہ دو اثاری اچھا فیسد اس دفعہ گروس ریٹ رہے گی ہماری گروس ریٹ تھی 5.8% جو یہ ایک اکلیم کر رہے ہیں پاکستان بیرو آف اسٹیٹکس 5.5 تھی جو ہم چھوڑ کر گئے اب اگر وہ دھائیس چیزت آ رہے ہیں یعنی اتنا میجر ایک ہی سال میں کم ہو گیا تو کون لگا رہا ہے پیسہ تو جو ایمپورٹ کون کرے گا پیٹرولیم بھی کم ہو رہا ہے دوسرا ہے ایمپورٹ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ بھی اضافہ کر دیا ٹیکس ورسولیوں میں 580 عرب روپیہ ہی میں اس کے بات کرتے ہوں اب ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ یہ پیٹرول کم کیسے ہوئے اس لیے کہ جو سعودی عربیہ سے وہ آ رہے تھے شاید اس کا ایمپیکٹ آنے لگا اور پیٹرولیم کے پرادکٹس جو ہیں وہ کم ہیں اب تو ہاں انفرچیلی وہ جو آرام کو آئل فیرز پر حملہ ہوئے تو آپ تو یہ خدشہ کہ جب کبارہ نہ بڑھ جائیں بس اب تو یہ بس تو پھر دیکھ لیجی یہ کتنا سسٹینبل جو کہہ رہے ہیں ہم اتمنان ہو گیا کہ آپ اتمنان کر لیں وہ اتنا فرجائے لیں اب رہی بات ٹیکسز کی دیکھیں ٹیکسز میں پچھلے سال انہوں نے کوئی گروہت نہیں دکھائی بلکہ اس سے پہلے کے ہی سال سے کم گروہت کی یعنی ایچلی ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ریوینیو موبیلائزیشن پچھلے سال سے کم ہوا وہ انہوں نے پچھلے سال کیا ٹیک ہے اب اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے دو وہینے میں پانچ سو ایسی عرب روپے کٹھے ہوں پچھلے سال تو انہوں نے کو چھے سو دی میں اس سال کی روان اس سال نے پانچ سو ایسی گروہت ریٹ پندرہ فیصد اور آپ کو پتا ہے انہوں کے ریوینیو ٹارگٹ میٹ کرنے کے لیے پانچ ہزار پانچ سو عرب روپے دی ان کو گروہت ریٹ اس سال اس کورٹر میں چاہیئے تھا کوئی ستائی سیزد انہوں نے کیا ہے چودہ پندرہ فیصد اور میں آپ کو اور یہی سکھ نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اگر یہی کورٹر لی آپ دیکھتے رہے تو تھرڈ کورٹر اور فورتھ کورٹر میں سفٹی سیون پرسنٹ گروہت چاہیئے ان کو سفٹی فور پرسنٹ اوور آل اس لیے تمہیں بات پوری کرنے دیکھیں آئی ایم اپ سے جو آپ نے کمیٹمنٹ کیا ہے جو آپ نے بجت میں دیا ہے یہ 3.8 ٹریلین سے ان کو ایک سال میں جانا ہے 5.5 ٹریلین 44% گروہت پہلے کورٹر میں کورٹر ایسا ہوتا ہے کہ ایف بی آر پہلے سب سے کم پہلے کورٹر میں رکھتا ہے پھر زیادہ انکریز ہوتی ہے گروہت ریٹ سب سے زیادہ آخری فورت کورٹر میں ان کے پہلے کورٹر کی گروہت ریٹ تھی ستائی ستائی سٹائی سیسد یہ چودہ پسنٹ پندرہ پسنٹ کر کے ڈیکلیئر کر رہے ایم ڈیکٹی کے بعد ڈیکلیئر کر رہے ہیں وکٹری میرے پاس وکٹری ڈیکلیئر ہونے کے بجوہات سمجھ بھی نہیں آرہے اس لیے کہ یہ پچپن یہ فورٹی فور سیسد توٹل گروہت آخری کورٹر میں فسٹی سیون پرسنٹ ہم کیسے لے کر آرہے ہیں دوکس نے آپ کو میں چھو ہوں آپ ان سے پہلے میں چھوٹ یہ جو کہہ رہے ہیں پنزہ پرسنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑی جو چیز اگنور کر رہی ہیں یا جان کے کسی شاید نہیں کہہ رہا چاہ رہی کہ ہم نے سب سے بڑا ہمارا ریونیو ہوتا ہے کسٹم ڈیوٹی سے اور ہم امپورٹس کو دراسٹکلی کم کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ایک شوڑا سا شورٹ فال آرہے ہیں اگر امپورٹس بھی ان کی طرح کھلے ہوتے جو ملک کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوتی ہے کردوں میں ڈالنے کے لئے تو جو پاکستان کی تاریخ کا ان دو مہینوں کا اتنا کبھی ٹیسٹ کلیکشن دو مہینوں میں نہیں ہوا پچھلے سال ان سے پندرہ فیصد زیادہ ہے اور یہ ریلیٹیو لی دیکھیں تو یہ تھرٹی پرسنٹ ہے بیکاوز ہم جو ہے وہ امپورٹ کٹنگ لیکن آپ کا ٹارگٹ ہے اس سے یہ سپائز فیصد سے کم ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چھ ارب ڈالر کا آپ کا امپورٹ بچایا ہے جب امپورٹ ہوتا ہے آپ کو کسٹم ڈیوٹی ملتی ہے یہ جو امپورٹ کے بچانے کا امپیکٹ ہے اس کی کسٹم ڈیوٹی نہیں ملتی ہے امپورٹ نہیں ہو رہا ہے نا ہم امپورٹ سم کر رہے اور یہ کسی بھی مہشت دام سے پوچھیں امپورٹ جس سیز کی رکام ہوگی اس کے بدلے میں آپ لوگ کا سب چھوٹ آگ کریں گے آپ ڈالر بچائیں گے اس کے بدلے میں ایک چھوٹی سی بات کریں اس نے کسٹم ڈیوٹی نہیں دیکھیں یہ ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے آپ کا میجر لی لارج سکیل مینیفیکچرنگ سیکٹر سے میجر آپ کا ریوینیو سوینگر کسٹم ڈیوٹی ہے اس کے بعد لارج سکیل مینیفیکچرنگ لارج سکیل مینیفیکچرنگ سیکٹر کا حال یہ ہے کہ نیگیٹیو گروت ہے ایک سال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ٹیکس فائلر کسی نے کٹھے نہیں کیے اور ایک دو مہینوں میں جتنا ہم نے ٹیکس ریوینیو کٹھا کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا جو سارے پانچ ہزار کا ہم نے اتنا بڑا تاریخ رکھا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے پچھلے پورے پانچ سال میں صرف دو ہزار کا ریوینیو بڑھایا تھا وہ بھی پورا نہیں آسل کر سکے ہم نے پہلے سال آتے ہی ایک سال میں پندرہ سو عرف کا ایڈیشنل تاریخ رکھا ہے بتائیے کہ یہ آپ کے سامنے صداقت عباس صاحب جو ہے وہ کہہ رہے اقتصادیات میں انہوں نے جو اب تک کام کیا ہے وہ تاریخی ہیں انپریکسیڈنٹڈ ہیں تو بلاور صاحب بھی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں آپ لوگ انہیں کیوں بھی ڈس لوج کرنا چاہ رہے ہیں ویسے تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ دونوں نے تیہ کیا جا کہ پانچ پانچ سال پورے کیے جائیں گے اور حکومت کو پیٹرن دی جائے گی انہیں بعد دینے کو آپ تیار نظر دی آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ کی بات بار بار صداقت صاحب ریپیٹ کر رہے ہیں تو میں ان کو تھوڑا سا یاد دلا دوں کہ جب آپ 2014 میں جب آپ لوگوں نے دھڑنا دیا تھا تب آپ نے کیا سوچ کے دھڑنا دیا تھا جب آپ نے یونٹی کا نہیں سوچا تھا جب آپ نے اس طرح کی کوئی پوزیٹیو تھنکنگ آپ کی نہیں تھی جب آپ کنٹینر رکھ کے دی چو پہ پورا بلوگ کیا تھا پورے اسلام آباد کو آپ نے ہسٹائل کیا ہوا تھا جب آپ کی اتنی اچھی سوچ کہاں تھی تب پی ٹی آئی کی وہ سوچ کہاں تھی کہ یہاں پہ یونٹی شو کرنی چاہیے میں دشمنوں کو مل کے جواب دینا چاہیے وہ کہاں تھی اب آپ کو یونٹی کی سمجھ آ رہی ہیں کہ ہمیں آگے موڈی کو جواب دینا ہے انڈیا کو دشمنوں کو جواب دینا ہے تو اگر ایک طرح کی آپ نے سوالات کا سامنا ہے تو اس دن آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کر پرائی منیسٹر صاحب یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ اپنے سپائے بھیجے یہاں پہ اور آ کر وہ دیکھ لیں اس طرح سے تو آپ ان کا راستہ دے رہے ہیں بشمنوں کو راستہ دے رہے ہیں یہ کوئی اکلمندی کی بات نہیں ہے مدیر آزم نے کیا کہا کہ بھارتی جاسوس جاسوسوں کے لیے آپ دیکھنے یہ سب کچھ جب ان کی انڈیا پرائی منیسٹر سے بات ہی جس طرح سے آپ لوگوں نے ایک میسیج دیا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کے ایک پوزیٹیو چیز کو بھی کس طرح سے لیتے ہیں تو آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی بات وہاں پر کیا میسیج کر سکتی ہے تو یہ یونیٹی کی بات آپ نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے اور دھرنے پر آپ زیادہ ایجیٹیٹ نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے بلہوال بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار انہیں تک انہوں نے بلکل سپل پارٹی نے بلکل لیکن یہ بھی دفور ٹائم ہوگا کہ ہم اس چیز کے لیے کہہ دیں کہ ہم نے بلکل نہیں جانا ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جس نے سیبا دینے کی ضرورت ہو تو پوسیبلیٹی ہے کہ کیونکہ یہاں پہ سیچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو جس طرح کی سیچویشن ہوگی اسی طرح سے ہی ڈیسیشن ہوگا تو پوسیبلیٹی ہے کہ ہم ساپ دے دیں ہو سکتا ہے ہم کس قسم کی پوسیبلیٹی اس کیا مسئلہ شیح ہو سکتا ہے کہ اس چیز میں اگر فیور دینا ہے تو ہم کیمپین پورے ملک میں چلائیں کیونکہ ہم نے اس گورنمنٹ سے کام ساپ ستے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں گورنمنٹ سے کام کروانا ہے گورنمنٹ سے کام کروانا ہے پریزیڈنٹ ہے جی جی اللیگل اپوائنمنٹ انہوں نے کی ای سی پی میں ٹھیک ہے آرڈیننس پہ آرڈیننس لا رہے ہیں اور پھر وہ ان کو واپس بھی لے رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں جو پچھلی تاریخ میں نہیں ان کے بھی نام جو ہے نا گولڈن ورڈز میں لکھے جائیں گے تاریخ میں جس طرح کی سٹیف لے رہے ہیں اور آج ان کے یہ میمبر نے میمبر آف پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ اگر اکاؤنٹیبیلیٹی کرنی ہے تو اکروس ڈا بورڈ کریں مطلب کہ وہ ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان سے ساتسوائیڈ نہیں ہیں تو یہ بھی کہیں گے ابھی میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہیں گے اکروس ڈا بورڈ ہو اکروس ڈا بورڈ ہو لیکن مجھے ایک بتائیے کہ مالنم جب با کیس کے ریفرنس کو بند کیوں کیا جا رہا ہے کیوں کیوں کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کے لئے ایک پہلی بات یہ کہ نیف کا ادارہ نیف کا قانون میری بہن کو بتانا ہے کہ یہ وہی قانون ہے جس پہ آپ نے پانچ سال حکومت کی اور میری دوسری جائیں گے ہم نے کھلی چھٹی دیتی ہے ہم نے یہی کہا ہے نا اکروس ڈا بورڈ ہونا چاہیے ہم آپ لوگوں کا تو اتنا بس نہیں چل رہا ہے کہ پورے بولی کر رہے ہیں اس کے بعد جو نیف کے چیئرمن ہے جو نیف کے چیئرمن ہے وہ پیپلز پایٹی اور پی ایم ایل این نے لگا کے ہمیں دیئے وہ تم سامنے تو سامنے تو سامنے تو سامنے تو میری بات کمپلیٹ ہونے نے بات ہو رہی ہے جہاں پہ کوئی ایکشن لینے کی کوشش کرتا ہے اس کے ایک ویڈیو سامنے آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں جب نیف نے ان کی طرف ان کے لوگوں کے طرف انہوں نے کروائی تھی وہ مجھے نہیں کہا ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہ کوئی اس طرح کے ایکشن لینا چاہتے ہیں ٹھیک طاقت پر ہے اب میں بات کرنوں دیکھیں میں ان کو کہنا یہ تھا کہ نیف کا ادارہ جو آئینی طور پر انڈپینڈنٹ ہے نواز شریف صاحب کے دور میں بھی رہا زرداری صاحب پر بھی دور میں بھی رہا ہمارے دور میں بھی رہا ہم تو اتنا معصوم ہیں ہم نے تو کوئی اپوائنمنٹ بھی نہیں کی ساری اپوائنمنٹ آپ کی چونکہ آپ نے ہمیں نیف کا چیر میں لگا کے دیئے اب باقی بات یہ ہے کہ کسی بھی انڈیویجول کی ویڈیو آ جائے چاہے وہ جا جائے چاہے وہ کوئی اور ہے وہ اس کا اپنا خود جواب دے ادارے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہم تو آپ کل میں دے نا اداری سے چلتے ہیں میں ہمارے بڑے پیارے بھائی علیم خان کو جیل میں رکھا ہمارے ایک اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں ایک سو بیس دن میں سے اچھی دن تو وہ اسیمبلی میں رہے کبھی میٹنگ اٹینگ کرنے آ رہے کبھی سیشنگ کرنے آ رہے میں اگر میں بات کرنوں اب وہ کس طرح سے جیل میں رہے میں اگر بات کرنوں فریاج صاحب اسی طرح رہے اسی طرح رہے اس کے بعد سبتین خان ہمارے ایک اور امپی منسٹر ہیں وہ بھی جیل میں ہیں وہ بھی نیاب کے ہیں اب اگر آپ ایک سال کی عکومت کا وہ جواب نہیں دہنے کیونکہ ان کی عکومتوں کا آپ پیسنگ کریں بائی دیفنیشن نیاب ایک ازاد خود مختار ادارہ ہے اگر وہ مالن جببہ کو پکڑے وہ اومنی گروپ کو پکڑے وہ عزیزیای یا فلیکشپ کے چیز کو پکڑے یہ اس کا استقاق ہے میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں اب یہ بتائیں مجھے یہ ازاد کرنے جا رہے ہیں یا کوئی چیز لا رہے ہیں لیکن نائب میں ہم کوئی بھی کام کریں گے جب تک ہماری اپوزیشن اس پر آن بورڈ نہیں ہوگی ہم کوئی تبدیل کریں گے یہ تو ہو کیا یہ 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 معنی ہے اب باقی یہ ان کو جو مسئلہ ہے نائب سے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے تو ان کا کام چلتا رہا اب دونوں کی قیادت جو ہے وہ بڑے مشکل میں فات گئی ہے بڑے کیسز میں ان کا گلا بنتا یہ کرتے رہیں ہم بھی سکنے رہیں گے دین ہو سکتی ہے اب یہ لوگ منتیں کر رہے ہیں ہو سکتی ہے یہ خبر دے رہے ہیں آپ کو ساری خبر ہوتی ہے میں سینٹ کبھی کہا تھا کہ وہ یہی پر رہیں گے دین یہ ہے کیا پیسے دیں بندے لے گے کیوں بیسے شادیت سائفہ کر یہ پہلے گیارہ سال بھی آصف علی ذرداری صاحب نے کیس نہیں اب تو دیکھیں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں بندے گیارہ سال کے بعد ان کا ریزلٹ آیا کوٹ نے ان کو بائزت بھری دیا وہ ساری چیزیں ہو گئے اب بھی وہ بہت بہادری کے ساتھ وہ مد آہن ہے اور وہ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں ہم تو افر کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں آرام دے آپ افر کر رہے ہیں فرائمس سے بران خان صاحب نے کہا نو ڈیل اور بات دین صاحب ہوتی ہے دین ایسی ہوتی ہے جیسے این رو کر کے زدائی صاحب واپر جائی تھے جیسے این رو کر کے نوازی صاحب سے گئے تو وہ ڈیل ہے آم کہہ سہیں این رو کر کے علیمہ بھائی کو باہر بھیجا گیا آئین اور قانون کے اندر آئین اور قانون کے اندر میرے بھائی بہت کلیم کر رہے ہیں ان کا نیپ سے کوئی تعلق نہیں ہے بارہ ان کے منسٹرزان کے یہ کہتے ہیں اب ہم یہ کروا دیں گے اب ہم وہ کروا دیں گے نیپ سے تو کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے حد یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ایسا نہ لگے کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن لگنے لگے یہ پوری اٹامٹو بلیٹی پروسٹس تو وہ کہاں سے یہ کومنٹ آیا یقیناً کہیں نہ کہیں نہ میاں صاحب کے خلاف سائفلہ سپریم کھوٹ نے دیا ہم نے تو نہیں دیا دیکھیں نا ابھی بہترین صاحب پاکستان اگر یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے زرداری صاحب نے کہا تھا اب نواز شریف صاحب کی کرپنن کو میں معاف کروں مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا میری بیانوں کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں جب نواز سے کوئی سزا ہو رہی تھی بلاوہ صاحب کی اور زرداری صاحب کی تقریریں اور پرس کورپس ان کو دکھائیں آج ان کو معصوم لگ رہے ہیں اکامہ سمپل بات ہی ان کی پروپٹی پکڑی گی انہوں نے سکتا ہے اگر ایویڈنس ہے سامنے لائیں اگر آپ کے پاس کوئی ہے اسم ازام پہ چل رہے ہیں اپنے لیڈرس کی پاس اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے آپ پیسے دینے کے لئے تیار ہے خبروں کے مطابق یہی مشورہ دوسروں کو بھی ہے نہیں تو چل جائے رہے ہمیں کیا ہماری بھی کریں ان کی بھی کریں ہماری ہماری ہو رہی ہے اپنی بھی بھوڑی سے بتا دیجئے وہ علیمہ خان کا سینچ کیا ہوا میں اپنی بھی 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 امیلسپی تو آپ نے دیا ہے اور چلیں کھتک صاحب کا دیکھیں آپ اور باقی لوگوں کا دیکھیں یہ نیاب کے ترجمان کو بلائیں تو جواب دیں میں کیوں جواب دوں نیاب کے پہلے دیتار ہے میں حکومت پاکستان کا نمائندہ ہوں حکومت کو بات پوچھیں نیاب کا میں ترجمان نہیں ہوں سپریم کورٹ کا میں ترجمان نہیں ہوں حکومت پاکستان ایف ای ایک کیس ہے مجھے بتائیں میں جواب دوں گا اگر یہ کسی کے ترجمان نہیں ہے یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے شرکت نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نیاب سے کسی بھی دیپارمنٹ کسی بھی دارے کا بندہ آکے یہاں پروگرام کرے گا نہیں آپ کوئی جواب دینا ہے ہم نہیں کریں گے ہم نیاب کے ساتھ کل پر اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہماری پارٹی میں نور لیگ میں جس جس میں کوئی خرابت ہے ان کو کھنگا لیں ہمیں مجھے پکڑنا ہے مجھے پکڑ لیں ان دونوں کا پکڑ لیں پکڑ لیا تو پھرا میں آپ کو یہاں پر کہہ رہے ہوگی کہ خرابت ہے مجھے پکڑنے کی بات کیا مجھے پکڑنے کی تو آپ بریک لے لیں پھر میں بتا ہوں چھوڑا سا بکفہ پکڑ لیں گے تو گپتو کو آگے پڑھائیں گے بکفہ لے لیتی مجھے پکڑ لیں موسیقی 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 میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں اور ادارے کر رہے ہیں تو اداروں کے پیچھے کون ہے یہ بات ہے اور دوسری بات آپ نے کی کراچی کی تو کراچی میں یہ دیکھیں کہ کراچی میں صرف سن گورνمنٹ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ سن گورنمنٹ میں جو پہلے ان کے ساتھ کون کون لوگ تھے اور میر کون ہیں اور ہمارے والے وقت حس Comb losers صاحب ہیں انکیم پاکستان اور سن گورنمنٹ جو ہیں وہ بالکل آزاد ہو کے کام نہیں کر رہی ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں لیکن میں نے ایک سوال ہوتا ہے بسا دیترام آپ لوگ ایبزولف نہیں ہو سکتے کہ یہ آپ لوگ کی جاب نہیں ہے نہیں نہیں بلکل یہ ہم لوگ کی جبتاری ہے آپ لوگ کے مزرعہ ہیں بلکہ بات ہی ہو سکتی ہے بات ہی ہو سکتی ہے کہ جب آپ سب مل کے تیم ورک ہوتا ہے تیم ورک جب آپ یونیٹی شو کریں گے ابھی بات کی تھی یونیٹی کی وہاں پہ آپ یونیٹی بننے نہیں دیتے جب بات ہوتی ہے یہاں سے کوئی نہ کوئی بندہ جاتا ہے وہاں شوشہ چھوڑ کے آ جاتا ہے پہلے گئے تھے فواد چودری بھئی سندھ توڑنے جا رہے ہیں حکومت حکومت توڑنے جا رہے ہیں وہ گئے پہلے انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا پھر ایک دو اور چلے گئے پھر اب یہ فاروق نصیم صاحب نے ایک چیز جب آپ ایک بات کسی کو کام کرنے کی ازادی دیں گے تو یہ چیز ہوتی ہے بیٹھے بٹھائے گورنر کی سربراہی میں گورنر کی سربراہی میں آپ نے ایک کمیٹی بنا دی آپ نے سی ایم سن کو بائی پاس کر کے ایک کمیٹی بنا دی اب مجھے ایک بات بتا ہے نہیں مجھے ایک بات بتا دیں کہ آپ نے اس سن کراچی کو صاف بھی کر رہے نہیں سی سی آئی کی میٹنگ بلاتے آپ اور یہ ساری چیزیں آن بورڈ کر کے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس طرح سے آپ کی مدد کرنا چاہتے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں انوارمنٹ چاہتی ہے اس طرح سے تو اگر اس طرح سے ہوتا تو کیا ہم لوگ پیچھے ہوتے ہم لوگ بلکل کیا ہمار مانے کہ آپ لوگ خود سے یہ صفائی نہیں کر سکتے چلے میں نے مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ یہ وزیم اقتر صاحب کی ذمہ داری ان کی ذمہ داری کارڈینیشن نہیں آپ لوگ کی صوبائی حکومت ہے ماشاءاللہ پیچھے تیسری ٹرم آپ کو ملی ہے لوگ آپ کو پسند کرتے ہوں گے تو آپ کو ووٹ ان کرتے ہیں کراچی میں مینڈٹ اتنا نہیں ملا پیٹی آئی زیادہ لے گئی اور ایمکیو ایم کیا مرمانے کہ آپ خود سے کہیں جی آپ لوگ اپنی ساست کریں ہم صفائی کر دیتے ہیں دیکھیں انوار یہاں پہ بھی وہی بات آتی ہے کہ ان کے جو میمبرز ہیں کراچی کے میمبرز ہیں وہاں پہ بھی ان کے پیزنٹیشن ہیں وہاں پہ بھی ان کے پیزنٹیشن ہیں تو وہاں پہ کیوں نہیں یہ لوگ تیم ورک شو کرتے ہیں وہاں پہ کیوں نہیں آکے تو بھائی جیسے ہم لوگ ان کو فیور کر رہے ہیں کہ آپ اگر کوئی پاکستان کے لئے بات کر رہے ہیں نیشنل انٹریس کی کوئی بات ہو رہی ہے تو اپوزیشن ڈیوائیڈڈ نہیں ہے آپ کے ساتھ ہیں تو یہی چیز ہے کہ اگر وہاں پہ اب نیشنل ایشو بن گیا مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر ہے ایک وزارت ہے جسے بلدیات کی وزارت کہتے ہیں پہلے شریف غنی صاحب سے آج ناصر شاہ صاحب اس کا کام ہے کراچی سندھ کا کیپٹل ہے سندھ میں ان کا بارہ سال جا رہا ہے کنٹینیوز بارہ سال میں ہم جاتے ہیں ہم سیاست کرتے ہیں ہم آئین کی بات کرتے ہیں شکوں کی بات کرتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں ساری باتیں مال لے تھے ہم غلط ہیں جو وہ میٹما بلدیات ہے اس کا کیا کام ہے کہ وہ وان فورٹی نائن ہے یا وان فورٹی وان ہے یا ہم کوئی سندھ کو کوئی اس سندھ حکومت توڑنے کی باتیں کرتے ہیں what is the role of that local government آپ بتائیں آپ کو ایم چون بھی تانگ کرتی ہے پی ٹی آئی بھی تانگ کرتی ہے لیکن صفائی سے کون لوگتا ہے آپ کو تیرہوہ بارہوہ سال ہے آپ جو کراچی جدر سے چونکہ آپ کو ووٹ نہیں پڑا آپ کراچی کی آبازی کو پی ٹی آئی کو اور ہم کو ووٹ دینے کی سزا دے رہے حکومت وہاں سے کرتے ہیں ٹیکس وہاں پہ کٹھا کرتے ہیں پوری عوام سنتی ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے آپ کے صفائی کے ٹھاک رہو گئی کہ ہاں ہم نے جا کے کچھرا پھینک ہے یہ کچھ پھینک ہے سنے سنے علی جہدی صاحب نے ابھی کیا 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 ہے علی جہدی صاحب نے وہ تو اٹھایا نہیں تھا وہ تو یہ کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں کہ علی جہدی صاحب نے کچھرا یہاں سے اٹھا کے یہاں پھینک دیا میں کہتا ہوں آپ علی جہدی کو تو ایک مہینہ ہوئے نا وہ گیارہ بارہ سال کراچی کو آپ نے آہستہ 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 کر کے جو منی پاکستان تھا آپ نے برباد کر دیا آپ نے دبو دیا آج کراچی میں جا کے آپ کو سوائے بدبو کے سوائے کھڈوں کے آپ مجھے بتائیں گیارہ سو عرب رفیہ کراچی کے نام پر پچھلے ایک بارہ سال میں کیا ہے وہ کہاں گیا پیسے کراچی میں نہ ہنفہ سکچر ہے نہ کوئی نالا ہے نہ کوئی سیوریٹ سسٹم ہے نہ پینے کا پانی ہے اتنی بڑی عبادی ہے اور سب سے بڑا سورس آف ریونیو ہے سب کے لئے تنسان ہے آپ اس کا جواب ہیں ہم غلط ہیں ریونیو جنرلی چکے دے تو رہے ہیں لیکن وہاں سے ہمیں کتنا مل رہے ہیں صوبائی اکومت آبائی ریونی اوارڈ کے دیکھ پیسے تو مل رہے ہیں اس سے پہلے اس سے پہلے ان کے فیوریٹ مہترم نواز شیخ کی اکومتی وہ تو ہمارا کسور نہیں ہے وہ بھی آپ کو پانی میرا ہم نے ایک سال میں ظلم کر دیا لیکن آپ کراچی کو آپ نے ایک سال میں نہیں ٹوڑا آپ نے دیارہ سال اس کو آج سال کر کے آپ کو بتائیں آپ کا رہنس ملسٹری بھی رہی ہے کسہ شیئر ہوتا ہے صوبوں کا صوبوں کا شیئر ہوتا 57.5% لیکن کیا ہوا اور آپ کے پانس سال میں ان کو تو ملا ہوگا بلکل ملا ہوا یہ پچھلے سال کیوں یہ کہہ رہی ہے کہ جب روینیو کلاپس ہوگا فیڈل گورنمنٹ کچھ کلیکٹی نہیں کر پائی تو زارہ اثر تو اس کا صوبوں پہ بھی پڑا نا ان کے پاس ستائی نہیں رہے لیکن میں آپ کی بات کر رہی نہیں ہوا مگر میں جہاں صوبوں کی گورننس کی بات کر رہے ہیں تو میں اس صوبے کی بات کرتی ہوں جس کو میں رپریزنٹ کر رہی ہوں پنجاب میں کیا ہوا ہے ہم تو پھلتا پھولتا پروونس دیکھے رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں کی گوڈ گورننس جو ہے جو اتنی زبردست گورننس کا ہے یہ پنجاب میں پنجاب میں وہ تو خردہ لاور پہ جو میں آتا ہوں نا پھر اس کا کیا ہشور ہو رہا ہے وہ کچھروں کا دھیل سوا آپ اس دنوں میں دور میں دینا شروع کر نور والے پیپلز بارٹی کے خلاف نہیں بولتے یہ ان کے خلاف نہیں بولتے نہیں میری گزارت سنے چلتا ہوا پروونس بڑھ کے تیک آف کیا وہ پروونس تھا 6% گروت تھی اکنومک ایکٹیوٹی جل رہی تھی پنجاب کی بات ہو رہی ہے اور اب اس کا کیا حال ہے کہ اس میں آپ کوئی نیا پروجیکٹ آپ نے نہیں لگایا آپ نے پچھلے سال کل ہم نے اس کا دولپنٹ ایکسپنڈیچر چھوڑا ہے چار سو ستر بلین جب ہماری آخری سال کی حکومت تھی یہ کر کے اس کے سال اس کے بعد بیٹھے ایک سو پچاس بلین گرنا دیکھئے آپ اور اب تو وہ حال ہے آپ جو کچھری کی بات کر رہے ہیں آپ کچھ دنوں میں آپ لہور کی شکل اور پنجاب کی شکل دیکھئے اچھا اللہ نا ہم رہے رہے ہیں دینگی سایا اور پائپ انڈڈ اب دوسرا ایک اور بہت امپورٹ بات دینگی نہیں نہیں مجھے ذرا دینگی دینگی جو پنجاب میں بلکل ختم وہ سر اٹھا رہا اور کوئی ایک دو لوگ نہیں اب ہزاروں میں لوگ ہیں جو اس میں افیکٹ ہو رہے ہیں پولیو جو بلکل ہم ختم کر رہے ہیں پنجاب میں تو ہم نے پولیو کو ختم ہی کر لیا تھا ہم سیلبریٹ کر رہے تھے ہم نے دوبارہ پولیو دیکھ لیا تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ گود گووننس جو آ رہا تھا وہ صرف وہ اس کا نارہ ہی نارہ تھا آگے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہم مجھے ڈاکس ایب میں امید ہے کہ مجھے بولنے نہیں سب سے پہلے میں نے بات کی میں آپ کو آن ریکارڈ یہ ایک اکنومکس سی ایکسپرٹ ہیں پانچ سال جو معیشت کی بات یہ پانچ سنسٹر بھی نہیں ہے مجھے پتہ ہے نا ایکسپرٹ ہیں پانچ سال مسلمی ملہون کی گورنمنٹ میں ایکسپورٹ میں منشی ہوا ہے گروت نہیں ہوئی نیگیٹیو کیا ہے پانچ سال میں ایک بات ان کا ایگری کلچر جو ہے وہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں پانچ سالوں میں نیگیٹیو رہا ہے چھیک ہے پانچ سال اور جو بات کر رہی ہیں اس کے بعد قرضوں کی میں نے بات کر دی یہ گروت جس کی بڑا زکر جاتو سال سال جو گروت میں پانچ سال کی بات کر رہے ہیں میں پورا پاکستان کی بات کر رہا ہوں پانچ سال کی بات کر رہا ہے جب اپنی بات پورا پاکستان میرا جاتا ہے آپ کو جب ہی آپ سے درمیان نوزے ملے جب ہی مجھے پولنے گروہ ہوتی کیا ہے کنزمشن پلس انویسمنٹ پلس گورنمنٹ ایکسپنیچر پلس نیٹ ایکسپورٹ یہی ہوتا ہے دی ان کے دور میں صرف کنزمشن کریڈٹ کارڈ دیئے اور لوگوں کو اخراجات دیئے ایکسپورٹ نیگیٹیو انویسمنٹ کی گروہ نہیں ہوئی گورنمنٹ سنویں گورنمنٹ کے خرچے پلس ایکسپورٹ کم ہو رہا ہے کارشت کی خودارہ کام ہوا پیچھے کڑے تھے کیا پلس اگلے پیچھے کٹے düşبی مانگ یہ بھائی اسنای کو پیچھ میں ایکسپورٹ نیگی رہا ہے ہم نے پھلتا پھولتا پنجاب آپ کے حوالے کیا تھا اب آپ دیکھیں اگر خدا نخاصہ پنجاب ہمارے پاس آیا اگر اس کا حال سن جزا ہو جائے ہم مسلم میری بات سنیں پنجاب میں لاکھوں کی کنال میں جو زمینیں انہوں نے قبضہ کی تھی وہ ساری کلیم کی ہیں پنجاب میں ہر جگہ پہ جو لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے پنجاب میں اگلی مارچ سے فلیبس شروع ہو رہا ہے جسے سب میں ایک ہوگا پنجاب میں ٹیچر کی ٹرانسفر کے لیے موبائل ایپس آگئے ہیں جو پہلے ارمو رفے کے رشت میں ٹرانسفر ہوتی تھی پنجاب میں جنگلات پہ بہت سارا ہو رہا ہے جنگلات ریگرو کرنے کے لیے کوئی نیگا پروجیکٹ پناہ گا کے علاقے اس میں پنجاب کا جو وزیریعال ہے اس کے پانچ چیمپ آفیسز نہیں ہیں اس کے گھر میں جوارے نہیں بند رہی سنیں اس کے گھر میں ارمو رفے کی جوارے نہیں بند رہی وہ جا کے باہر سے میاں صاحب کی طرح پچاسی کروڑ کا علاج نہیں کرا رہا یہ ساری بیٹری ہے یہ ترجمان سے شباب گل صاحب ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ترجمان جو ہوتے ہیں میں ہبارے گاہی نہیں کیونکہ کہہ دیا میرے محترم دو تین باتیں بیچے مرکز میں کوئی کس دیا دیکھیں آپ ترجمان صاحب وہ ترجمان وزیریعالہ کے لیے کوئی ادارہ ان کے اندابی تھا وہ سپوکس پرسن آف ڈا چیز منسٹر ان کو جو سوٹ کرے گا وہ لگائیں گے کس کا کوئی آگنیاں بولنے گا دیکھیں اب میں گزارش کرتے ہوں آپ پہناہ پچ کمپ آفیسیز دیتے شباب شید صاحب نے کافی پیوز آپ کہہ رہے ہیں آپ اسٹریٹی ہوئی بلکل میں اسٹریٹی ہوئی آپ نے فرمایا میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں اٹھا کے دیکھیں ان کے تارنٹ ایکسپینڈیچر اٹھارہ فیصد گروت رہی ہے اٹھارہ فیصد کونسی آسٹریٹی تھی ہے میں گائی تو ہو گئی آپ نے تو عام آگی اور دوسرا پناہ گا پہلے آپ لوگوں سے روزگار چھینے ان کو دوسرے یہ سیاست ہے آپ اکھے ہمارے عمل کو تاریخ کریں جائیں دیکھیں اسلام آگے جائیں دیکھیں پنڈی میں جو عورتیں بچے ہمارے سرے دینگی میری بات سنیں گروت ختم کرتے ہیں روزگار ختم ہوا ہے اور یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ روزگار ختم ہوا ہے 10 ملین پیپر آپ لوگ کی سکر دوکومنٹڈ ہے کوئی 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 میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں سوال کرتا ہوں دوکر پر میں ایک جملہ بولوں کتنی گروت ہو رہی ہے کون میں 3% نہیں ہو رہی ہے کتنی ہے نہیں ہو رہی ہے 2.4% جو ملکی پرڈکشن دو اشاریہ چار فیصد پہلے سے زیادہ ہوگی وہاں نے پہلے میں کہہ چاہ سکتے ہیں ارے میرے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں مجھے بتائیں مجھے بتائیں ہم آتے ہیں زمینیہ کا ایک پہ نہیں نہیں میری ملکزار سنیں دیکھیں ایمپلائیمنٹ جنریٹر کے اکھنومک ایکٹیوٹیز ایک وقت آپ 2.5% زیادہ ہے آپ کی رپورٹ ختم ہو رہی ہے کیوں ختم ہو رہی ہے ڈالر 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 میں نے تو نہیں بنائی مجھے ڈالر میں آپ کی بات کرتا پانچ ڈالر ڈالر روک کے رکھا ہے نہیں اس کی وقت میں کی ایک پورٹ ہوئی تب آپ دینڈی ڈی ڈی یہ دو غلط پالیسیز دیکھیں یہ بھی دیویویشن ہو رہا ہے یہ ضرورت سے زیادہ یہ کر کے بیٹھ گئے اس وقت روپی اندر ویلیوڈ ہے اکارڈنگ ٹو سٹیٹ بینک اور پاکستان اور شوٹ کر گئے بہت زیادہ ڈی ویلیو کر دیا بہت زیادہ مارکیٹ نے کیا ہم نے بھی بہت زیادہ آئے میں آپ ایک ہم نے صرف اس کو آپ نے اس کو آتے پی چلی غلط رکھا جس سے آپ کی ایک سپورٹ کا کمپرمائز ہوا آپ کی ڈی ہم نے اس کو مارکیٹ پہ کیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صداقہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ سب کیا آجے سے زیادہ لوگوں کو آپ نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا آجے سے زیادہ آپ پوری اپوزیشن کو اٹھا کے ڈال دیں ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو فرشتے بن کے آئے تھے تو بھائی آپ وہ کام نہ کریں جو پچھلی گورنمنٹ نے کیے تھے آپ وہ نہ کریں آپ نے تو مہنگائی کے پہاڑ گرا دیئے پیٹرول کی قیمت دیکھیں کہاں جا رہی ہے جو ڈیلی ویجر بیشارے ان کو یہ پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں وہ کتنا کمائیں گے اور کتنا کھائیں گے گھر کتنا لے کے جائیں گے اسی لئے تو انہوں نے پناہ گائیں بنا دی کہ جو لوگ اس طرح ہیں چار ازار ازار ان کی کسو مجھنا جائیں میں بات پوری کر لوں یہ پناہ گائیں اسی لئے بنایا گئی کہ لوگ جو ہیں وہ کلیم نہ کریں کہ مہنگائی ہیں جب جن اچھی بات ہے کہ جو لوگ نہیں پورٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت انکی طرف سے ہی سب سے زیادہ کیٹک آیا تھا کہ نہیں انہوں نے انہوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگوں کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں کہ یہ اس شروع کے طرح رہے 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 آج ہی utility stores کی بات ہوئی ہے جی بات ہوئی ہے اگر آپ جائیں نہ تو وہ پہ اچھی چیزوں کی نہ وہ پہ چیزیں میاثر ہیں کہ لوگ اگر جائیں بھی جتنے آپ نے ان کو ریسورس دی ہیں ان سے اگر utility stores پہ جاتے ہیں جو کو نہیں ہو رہی ہے ہمارا ایک سی 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 ریپورٹ اٹھا کے دیکھ ریپورٹ کیا انہوں نے دی ہے کوئی فلک چیزیں نہیں پہلی بات ہمارا concept ہے جو ان سے مختلف ہے سامنے لائے نا آپ کی ایک اکانومی ایوائزر کانسل ہم نے کیا policy بنائی ہم نے ایوٹلیٹی store وہ تھے جہاں ہر امیر اور غریب کو subsidize ملتی تھی ہم سمجھتے یہ concept ٹھیک نہیں ہے صرف غریب کو ملنی چاہئے اس کو ریشن کار دیں گے جو غریب آدمی ہے امیر آدمی مارکٹ سے خرید امیر کو subsidize کرنے کا concept نہیں یہ ہمارا economy ہمارا economic plan بجائے کہ آپ اور میں خرید ہم صرف غریب کو کار دیں گے احساس پروگرام میں غریب آدمی کو 720 دار کا مفت دیر سار ہیلس کرے گا میں آپ کو کونس بتار ہوں دیکھیں آپ سمجھیں سبسیدی اس سے پہلے انہوں نے ہر امیر غریب کو سبسیدی آپ تار کار ملے گا سبسیدی میں انہوں نے پہلے پوچھنا چاہتے ہوں انوار صاحب آپ یوٹیلیٹی سٹور سے خرید افروف کرتے آپ کرتی کون کرتا صرف غریب کرتے آپ طرف سے پہلے سبسیدی بچ لگے سبسیدی سٹور تکتہ ہی پور امیر اور میری کلاس خرید صرف میری کلاس اور غریب لوگ آپ نے اس ہی لیکن یہ خدا سنیا سچ بات کریں یہ کوئی امیر اور غریب اگر آپ بیٹ کو سبسیدائز کریں میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہم سب کو آپ نے یہ ٹارگیٹی سبسید نہیں یوٹیلیٹی سٹور ایک بہت ایفیشن میکنیزم تھا ٹارگیٹی ہم آپ نہیں جا کرتے یوٹیلیٹی سٹور اپنی بات سنیے گا مجھے دوسرا دوسرا اس وقت آپ میں ہمارے پاس تقریبا 74 ملیم غریب ہے اس ملک میں 74 ملیم ان کا خاص پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام 5.7 کو ابھی تک تارگیٹ کرتا ہے صرف 5.7 ملیم اپنی 74 اچھا اب یہ چیز یہ احساس پروگرام کے ساتھ بھی آپ 74 ملیم لوگوں کو تارگیٹ کر سکیں گے نہیں سکتے ان سا خیال تا ہے جو سب 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 بندے کو دیں ہمارا خیال ہے ہم احساس پروگرام میں ان 74 ملیم سب کو لے کے آئیں گے ان کو پوریٹی کے بینیفیٹ دیں گے بلکل 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 ایک سو اسوی عرب روپیہ پاکستان کے غریبوں کے لئے انشاءاللہ سال آرہ ان کی طرح امیروں ملکی حالات ایکانومی اور گورننس پہ ہم نے گفتگو کی آئندہ دنوں میں اس حوالے سے ضرور گفتگو کو جائی رکھیں گے تل تکلیس سید انوار الحسن اور پوری پرشنٹی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار